دربان نبوت کے گھر کو سلام ان کے پر نور دیوارو در کو سلام ناظرین محترم خصوصی پرورام ام المومنین سیدہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور آپ کی صیرت و کردار کی حوالے سے اور میں ہوں آپ کی میزبان امتیاز جعوید خاکوی ناظرین محترم ہم دو سنا ہے اس اللہ کے لیے اس اسنے مطلق کے لیے کہ جسے دیکھنے کی آرزو اہل ایمان کے دلوں میں موجزن رہتی ہے اور بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کاغا سب تن کھائیو مورا چن چن کھائیو ماس ایدو نینہ مت کھائیو مہے پیا ملن کی آس محبت الہی ایمان ہے اور اس محبت میں اللہ رب العزت سے ملنے کی آرزو رکھنا ایمان والوں کا محبت والوں کا خاصہ ہے درود و السلام کی بارشیں ہوں رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر آپ کی ازواج پر آپ کے اصاب پر ناظرین محترم آج ہم بات کر رہے ہیں با فضیلت باپ کی با فضیلت سابزادی ام المہمینی سیدہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ آپ کے حسب نصب پر نگاہ ڈالی جائے تو آپ مراد رسول دعا رسول خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سابزادی ہیں آپ کا تعلق بنو عدی قبیلے سے ہے قریش مکہ نے مکہ پاک کی ریاست کے نظم و نص کے لیے ذمہ داریوں کو بانٹ رکھا تھا ام المہمینین سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بنو عدی وہ قبیلہ ہے جن کے پاس سفارتکاری اور سالسی کی ذمہ داریاں تھی جب بھی قریش مکہ کے قبائل میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو بنو عدی قبیلہ ہی فیصلہ کیا کرتا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو ان سترہ افراد میں شامل ہیں جو مکہ پاک میں لکھنا پڑنا جانتے تھے گویا سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ نے اس گھرانے میں آنکھ کھولی جن میں آپ کے تایا حضرت زید رضی اللہ عنہ ہیں آپ کی پھپو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کی ترویج پر جن کی ترغیب پر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا آپ کے مامو حضرت عثمان بن مزون ہے جو مہاجرین کے سردار ہیں جو فوت ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی پیشانی پر بوسا دیا جو نبی کریم علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ نے اس گھرانے میں آنکھ کھولی جس میں عدل و انصاف تھا معاملہ فہمی تھی سخن فہمی تھی فساحت و بلاغت تھی گویا یہ ساری خوبیاں آپ کو وراست میں ملی چھے نبیم جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا سارا گھرانہ اسی وقت مسلمان ہوا ام المومنین سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ اس وقت صرف دس برس کی تھی گویا دس برس کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اسلام پر سختی سے کاربند رہیں اور دین کے فرائض کو بہت نندہی سے انجام دیا کرتی تھی جب آپ شادی کی عمر کو پہنچی تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر انتخاب حضرت خنیس بن حضافہ پہ پڑی یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت حبشہ میں بھی شامل ہوئے جب آپ مکہ پاک واپس آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت افسار رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت خنیس سے کر دی نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت کا اعلان اور اجازت مرحمت فرمائی مسلمان مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک روانہ ہونے لگی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جب ہجرت کا وقت آیا تو آپ نے گلے میں تلوار اور پہلو میں نیزہ اٹھایا اور آپ خانہ کعبہ میں گئے اور آپ نے اعلانیاں کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائے تو آؤ عمر کو روکنے کی کوشش کرو آپ اس اعلانیاں ہجرت کے بعد بیس افراد کو ساتھ لے کر مدینہ پاک روانہ ہوتے ہیں ان میں ام المومنین حضرت سیدہ افزا رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور آپ کے شہر حضرت خنیس بھی ہیں مدینہ پاک پہنچے پہلا مار کا غزوے بدر کا ہوتا ہے ناظرین محترم دہان دیجئے وہ جو تین سو تیرہ افراد بدری صحابہ کے نام سے کھڑے ہیں ان میں بنوعدی قبیلے کے مہاجرین میں سے سب سے زیادہ افراد ہیں روایات میں آتا ہے کہ چھے افراد تو سیدنا حضرت عمر فاروق کے اپنے خاندان سے ہیں اس کے علاوہ چودہ افراد بنوعدی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک اور بات حیرت انگیز ہے کہ قریش مکہ نے تمام قبیلوں کو اپنے ساتھ ملایا مگر کفار میں بنوعدی قبیلے کا ایک فرد بھی شامل نہ تھا حضرت خنیس بن حضافہ پامردی سے لڑے آپ نے بہت سوں کو جہنم واصل کیا اور اس کے بعد خود بھی زخم کھائے انہی زخموں کی تاب نالاتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا ام المہمینین سیدہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف اکیس برس کی ہیں کہ آپ بیوہ ہو جاتی ہیں جب عدت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی سابزادی کی اکیلہ ہونا ان کی بیوگی کی چادر کو اوڑ لینا ان کے لیے پریشان کن ثابت ہوتا ہے آپ کو خیال آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی زوجہ حضرت رکیہ بنت رسول وفات پا چکی ہیں آپ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے اور آپ نے ارز کیا کہ آپ حضرت حفظہ سے شادی کر لیں حضرت عثمان غنی خاموش ہو گئے فرمایا کچھ دنوں کے بعد جواب دوں گا اور کچھ دنوں کے بعد فرمایا کہ ابھی میرا نکاح کا ارادہ نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین ہوئے آپ کو خیال آیا یار غار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت ابو بکر سے درخواست کی کہ آپ حضرت افسا سے شادی کر لیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے آپ نے کوئی جواب نہ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بہت زیادہ پریشان ہوا آپ اداس ہوئے اور اسی غم کی حالت میں آپ نبی محترم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے ناظرین محترم صحابہ اکرام کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا کسی بات پر بھی پریشانی ہوتی تو وہ در رسول پر آیا کرتے اور یہ طریقہ آپ نے سرکار کی امت کو بھی عطا کیا کہ جب بھی پریشانی ہو غم ہو تو مشکل کشاہ نبی محترم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جایا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی پوری بات سنی آپ نے بتایا کہ حضرت عثمان غنی نے بھی منع کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قاموش ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ عمر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی اس سے ہوگی جو عثمان اور ابو بکر سے بہتر ہیں اور عثمان غنی کی شادی اس سے ہوگی جو حفظہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہتر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ بات سن کر خوش ہو گئے اس کے بعد نبی محترم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شادی کا پیغام دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا نبی کریم علیہ السلام سے اس قدر قربت اور اس نی قریب رشتہ داری آپ کے وہموں گمان میں بھی نہ تھا جب آپ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کو نبی کریم علیہ السلام کی زوجیت میں دے رہے ہیں تو آپ انہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے ہمیشہ محبت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا کبھی دوسری ازواج کے مقابلے میں اپنا موازنہ مت کرنا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہ حرم نبوت میں داخل ہو گئی ناظرین محترم خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا خوش نصیب ہیں وہ خواتین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہوئیں اور اس اسلام پر قائم رہیں پھر ان میں بھی سعادت مند ہیں وہ روئیں وہ نفوس قدسیہ وہ خواتین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک میں داخل ہوئیں اور آپ کے زوجہ ہونے کا احزاز حاصل ہوا بے شک انہی میں سے ایک با فضیلت باپ کی با فضیلت سابزادی سیدہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ آنا ہے نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والی اتاحت گزار نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی لکھنے پڑھنے کے شوق کو دیکھتے ہوئے حضرت شفاہ بنت عبداللہ کی ذمہ داری لگائی کہ حفظہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں حضرت شفاہ نے آپ کو اتنے خوبصورت انداز سے لکھنا سکھایا کہ نبی کریم علیہ السلام پر جب وحی مبارکہ آیا کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر اپنے پاس موجود قرآن پاک کے نسخے میں نئی آیات کو لکھا کرتے غور کیجئے گا ناظرین کہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ان کا ذوق و شوق کیا ہے کہ کون سی وحی نئی آئی ہے کون سی آیات نئی اتری ہیں میں انہیں اپنے پاس اس قرآن مجید کے نسخے میں لکھ لوں اور جہاں کاتبین وحی آیات کو لکھا کرتے تھے وہاں ام المومنین سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس قرآن پاک کے اس نسخے میں محفوظ کر لیا کرتی اس لیے تاریخ میں آپ کو محافظہ قرآن کہتے ہیں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چاہا کہ قرآن مجید کی نسخے تیار کروا کے مختلف ریاستوں میں بھیج دیں تو انہوں نے ام المومنین سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نسخہ منگوایا اور اسی کی کوپیاں کر کے پھر مختلف ریاستوں میں بھیجا ناظرین محترم ام المومنین سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم اللہل اور سائم النہار تھی عبادت کا یہ عالم تھا کہ اکثر روزے سے رہا کرتی اور روایات میں آتا ہے کہ جس دن آپ نے وسال فرمایا اس دن بھی آپ روزے سے تھی آپ رات رات بھر قیام کیا کرتی اور راتوں کو نوافل پڑھا کرتی مناجات کیا کرتی تلاوت قرآن پاک سے مزین کیا کرتی خود کو آپ کی معاملہ فہمی کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب اشارت فرمایا کہ صحاب بدر اور بیعت رضوان کرنے والا صحابہ کبھی بھی جہنم میں نہ جائیں گے تو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگیں کہ اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا کہ ہر ایک پر جہنم وارد ہوگا اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جہنم سے محفوظ رہیں گے تو گویا معاملے کو سمجھنے کے لئے اور سوال جو آپ کے ذہن میں آیا آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے ہی پوچھا اور دریافت کیا نبی کریم علیہ السلام مسکرائے آپ نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ حفظہ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی اشارت فرمایا کہ متقی لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے آپ کی تسلی ہو گئی اور آپ کی معاملہ فہمی اس وقت بھی نظر آتی ہے جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ چاہتے ہیں کہ مجاہدین کے لئے ایک وقت مقرر کر دیا جائے اور وہ چھٹی پر اپنے گھروں میں واپس آیا کریں تو آپ نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے ہی پوچھا کہ ایک خاتون کتنی مدت تک اپنے شوہر سے دور رہ سکتی ہے تو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے ہی فرمایا کہ چار ماہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد مجاہدین کے لئے واپس اپنے گھروں میں واپسی کو یقینی بنایا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کتابت کے ساتھ ساتھ آپ نے دم بھی سیکھا کسی کو زہریلہ کیڑا کاٹ لیتا تو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ دم کیا کرتی اور وہ شفا پا جایا کرتا آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ ملتا اللہ کی راہ میں بانٹ دیا کرتی اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی قربت جسے بھی عطا ہوئی وہ دنیا سے بے گانہ ہوتا چلا گیا بے نیاز ہوتا چلا گیا اس کے پاس جو کچھ آتا وہ بانٹ دیا کرتا اور ازواج متحرات اس کام میں پیش پیش نظر آتی ہیں کہ جب بعد میں خلفہ راشدین کے دور میں ان کے وظائف مقرر ہوئے تو جس کو جو کچھ ملا کرتا وہ سہرے کا سہرہ شام تک بٹ جایا کرتا متاجوں اور ضرورت مندوں میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی جائدات کا چوتھا حیثہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے نام کیا تھا اور آپ کے جب وسال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ جتنی جائدات غابہ میں میرے نام پر ہے میں وہ ساری کی ساری وقف کرتی ہوں اور صدقہ کرتی ہوں اللہ کی راہ میں اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے لئے کسی شاعر نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی تو جنہیں اللہ اور اللہ کی محبوب کی قربت چاہیے وہ دنیا سے بے نیاز رہتے ہیں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فساحت و بلاغت کا ایک دریا تھی جب آپ بولا کرتی تو عربی عدب آپ کی باتوں میں چھانکا کرتا جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے اور آپ کا وقت وصال قریب آیا تو عم المومنین سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس جاتی ہیں بافضیلت باپ کی بافضیلت سابزادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اتنی فساحت و بلاغت سے مخاطب ہوتی ہیں انہیں تسلی دیتی ہیں اور انہیں ان کے نیک آمال کو گنواتے ہوئے ان کے لیے اس مرحلے کو آسان کر دیتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی فساحت و بلاغت اور آپ کے کلام کو سن کر حیران رہ جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے آپ نے ساٹھ احادیث کو روایت کیا جن میں سے چھ احادیث صحیح مسلم شریف کی زینت منی ام المومنین سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ کی سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بہت دوستی تھی آپ اکثر دونوں دوستیں مل کر قرآنی آیات پر احادیث پر نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں بہت فساحت و بلاغت بھری گفتگو کیا کرتی اور اکثر ازواج میں سے دیکھا گیا کہ چونکہ آپ دونوں قریب رہتی تھی حضرت حارسہ بن نومان نے جب اپنا مکان خالی کیا ام المومنین سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ اس میں منتقل ہوئی تو وہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ایک بلکل قریب تھا اس لئے اکثر آپ دونوں کا معمول یہ تھا کہ دن بھر میں ملا کرتی اور ایک دوسرے سے اپنی چیزوں کا تبادلہ کیا کرتی ایک مرتبہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے کھانا پکا کر نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کے لئے بجوایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس دن کھانا پکا رکھا تھا آپ نے خادمہ کو کھانا دیا اور جب آپ نے دیکھا کہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا کھانا پہنچ چکا ہے تو آپ نے خادمہ کو اشارہ کیا انہوں نے کھانا گرا دیا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا کھانا گرا تو نبی کریم علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے وہ سارا کھانا چن کر برطن میں جمع کیا صحابہ نے وہی کھانا کھایا جو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا برطن حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ کو بجوا دیا گویا محبت کا تعلق دو طرفہ تھا نبی کریم علیہ السلام رحمت اللہ العالمین اپنی امت سے محبت کرنے والے اپنی ازواج سے محبت کرنے والے ان کا خیال رکھنے والے بے شک وہ اللہ کے نبی آپ کے حرم پاک میں جانے والی وہ خواتین عام خواتین نہ تھی بلکہ خوش نصیب ہستیاں تھی ناظرین آج ہم جب ان کی صیرت و کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو قائم اللیل ہونا سائم النہار ہونا سخی ہونا آپ کی طبیعت کا خاصہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیشہ آپ کی تعریف کرتی نظر آتی ہیں ام المومنین سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینتالیس ہجری میں تریسٹھ برس کی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور ان کے بیٹے آسم سالم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے آپ کو قبر میں اتارا اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رب العزت ہمیں ازواج متحرات سے محبت اور ان کی عزت و احترام کا سلیقہ اور قائدہ عطا فرمائے بہت شکریہ و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين مزبان نبوت کے گھر کو سلام ان کے پر نور دیوارو در کو سلام سورج جہاں ڈوبتا ہی نہیں حق کا سورج جہاں ڈوبتا ہی نہیں صبح تیبہ کی اس رہ گزر کو سلام علیہ السلام سلام 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 اسلام سلام